موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے اس لیکچر میں ہم حصہ نصر کے آخری سبق اور آنا گھر میں مرگیوں کا اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور آنا گھر میں مرگیوں کا اس کے مصنف کا نام مشتاق احمد یوسفی ہے آپ 1923 میں راجستان کی ایک ریاست ٹونک میں پیدا ہوئے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر ہی حاصل کی عربی اور فارسی کی تعلیم چھوٹی سی عمر میں ہی حاصل کر لی تھی آپ پاکستان میں آنے کے بعد مسلم کمرشل بینک میں ملازمت تیار کرتے رہے اور آپ کی تحریریں مزاہنگاری کی اکاسی کرتی ہیں آپ نے چار کتابیں مشہور لکھی ہیں جو کہ درجہ زیل ہیں زرگزست خاکم بدھن چراغ تلے جو کہ اس سبق کا ماخذ بھی ہے اور آبِ گم اس سبق میں جو چاندے کے مشکل لفاظ ہیں وہ میں ادھے لکھیں آسن وہ جگہ جہاں انسان بیٹھتا ہے عسار قربانی اصل نفوز اثرات تاثیر ازراہ تلطف مہربانی کی بات مہربانی کر کے عام طور پر چو پائے چار پائوں والے جانور خسائل خسرت کی جمع یعنی آدات سہر جلال یعنی روبو دب دبے والا اب اس سبق کے ہم نکات کی بات کرتے ہیں جس میں بارے میں مستنف بیان کرتے ہیں کہ اگر مرگیاں پالا اس قدر آسان میرا راسخ عقیدہ ہے فہر سے فہر عورت بھی اب میری سادہ لوہی کہیے ایک عام خوش فہمی محبوب ترین اوقات ایک دن مسلہ دار بارش ایک سنگین غلطی مستنف کو فون کا آنا تائر لا ہوتی نے گھر کا وہ نقشہ حسنہ پری نے ہاتم تائی کا قصہ اب ہم اس سبق کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں کہ اس مستنف ہمیں اس سبق میں کیا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس سبق میں مستنف ہمیں ایک کہانی بیان کرتے ہیں وہ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص کے ہاں مہمان آنے والے ہوتے ہیں گھر کے صرف دو حصے ہوتے ہیں ایک میں گھر والے اور دوسرے میں مرگیاں وہ اپنی مرگیاں مضمون نگار کے ہاں منتقل کرنا چاہتا ہے اور مرگیوں کی اس آمد کے بارے میں مضمون نگار کا دوشت مزاہیہ انداز میں کچھ سنجیدہ حقائق بھی بیان کرتا ہے کہ مرگیوں کا مقام پیٹ ہے یا پلیٹ دعوتوں میں بے رحمی سے قربان کی جاتی ہیں انڈوں سے بہت کچھ تیار کیا جاتا ہے انڈے گندے ہو کر بھی قیمتی ہیں یہ نسل مٹائے نہیں مٹتی ایک مرگی کتنے انڈے دیتی ہے اور کمہ بوش اڈھائی سو انڈے سلانہ اور پھر انڈوں سے چوزے بھی اپنا ریز کے خود تلاش کرتے ہیں اس بحث کے بعد مرگیاں مضمون نگار کے گھر آ جاتی ہیں تو اسے تجربہ ہو جاتا ہے کہ وہ دیگر جانوروں کی طرح پالنے والے سے معنوس نہیں ہوتی وہ سوچتا ہے کہتے ہیں کہ مرگ صبح کے وقت ازان دیتا ہے جبکہ وہی وقتیں اس کے سونے کا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ مرگ ازان نہ دے تو صبح نہیں ہوتی شاید اس لئے کفائد شعار لوگ علانو والی ٹائم پیس خریدنے کی بجائے مرگ پال لیتے ہیں تاکہ صبح جلدی اٹھنے کی عادت پڑ جائے اگر گھوڑے کی آواز بھی اسی تناسب سے ہو تو جنگجو میں توب کھانے کی نوبت نہ آئے رہا یہ سوال کہ مرگ ازان کیوں دیتا ہے وہ یہی جواب کے اپنے رب کی حمد و سنا کرتا ہے اگر یہ بات سچ ہے تو لوگ اسے کھاتے کیوں ہیں اس کا جواب وہ سوچتا نہیں ہے دوسرے طرف مرگیوں کے باعث مصنف ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ پلانکی سفید چادر پرن کے پنجوں کے نشان بیوی سے چیخ چیخ کر ان سے ڈانڈ کھاتے ہیں اس کے ساتھ لہاو میں کڑک مرگی اور ڈربے میں شیو کی پیالی یہاں تاکہ فون کا رسیور بھی اٹھائیں تو ہیلو کہنے سے پہلے ہی مرگ ٹانگوں کے درمیان کھڑے ہو کر ازان دیتا ہے ادھر سے سوری رانگ نمبر کا آواز آ جاتی ہے دراصل دوسرخان پر آنے والے دودھ اور بلائی میں اضافہ انہی کا ہوتا ہے آخر میں مضمونگار کو مشورہ پریشان اور غم زیادہ لوگوں کو یہ ہے کہ مرگیاں پا لیں تاکہ سب کچھ بھول جائے گا تو اس مسنفے میں یہ مختصر سی کہانی ہمیں بیان کرتے ہیں اور یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرگ جو ہے وہ ایک انسان کو کتنا تنگ کرتے ہیں اب اس سبق میں جو تشریح کے حوالے سے اہم پیراغراف ہیں ان کی بات کرتے ہیں اب اس کو میری سادہ لوہی کہیے یا خلوص نیت کے یہ پیراغراف انتہائی اہم ہے اور پیپر میں اکثر طور پر آتا رہتا ہے ایک آن خوش فہمی جس میں تعلیم یافتہ اصحاب یہ بھی پیراغراف اہم ہے تشریح کے حوالے سے ایک دن مسلہ دھار بارش ہو رہی تھی تھکا ماندہ گھر آیا یہ پیراغرافی سیاکو سبا کے حوالے سے اہم ہے ایک اور سنگین غلط فہمی جس کی وجہ سے ہار یہ بھی پیراغراف انتہائی اہم ہے اور خلاصہ اس سبا کا خلاصہ بھی امتحانی نکتہ نظر سے اہم ہے تو یہ جو میں نے اوپر اہم نکات لکھیں ان کو ذہن میں رکھ کر اگر آپ خلاصہ تیار کریں گے تو آپ اچھی طرح تیار کر لیں گے خلاصے یاد رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے مصنف کا نام لکھنا آتا ہے اور اس کے بعد خلاصے میں صرف تین ایسے سباک جس میں پیراغراف بنایا جاتا ہے اور باقی تمام سبکوں جو خلاصہ جاتے ہیں وہ بغیر پیراغراف کے لکھے جاتے ہیں جو میں ادھر کو آپ لوگوں کو سیاکو سبا کے حوالے سے ڈیٹا لکھاتا ہوں تو آپ نے خلاصے میں نہیں لکھنا وہ صرف سیاکو سبا کی تشریح میں لکھنا ہوتا ہے جو کہ پندرہ نمبر کا سوال ہوتا ہے اس کے بعد معاون ڈیٹا اس سبق کا میں آپ کو ادھر لکھے دیا ہے اس میں حوالہ مطن کیا بنے گا سبق عنوان اور آنا گھر میں مرگیوں کا مسنف مشتاق احمد یوسفی ماخذ کیا ہے چراغ تلے سنف عدب کیا ہے انشائیہ نگاری کہ جی اس میں بہت ہی مزائیہ اشار آتے ہیں یہ تین یا چار اشار آپ تیار کر لیں گے تشریح کے حوالے سے اس سبق کی تشریح اتنی اہم زیادہ اہم نہیں ہے خلاصہ اس کا زیادہ اہم ہے تو برحال اس کی تشریح بھی تیار کرنا ہوگی وجہ فساد بنتی ہیں جس گھر میں ہوں میاں کو بیوی سے لڑاتی ہیں مرگیاں دانا دنکا کھلا کھلا کے تھکیں آپ اور ہم انڈے مگر پڑوس کو کھلاتی ہیں مرگیاں قیامت ساشور مچاتی ہیں مرگیاں گھر بار کو سر پہ اٹھاتی ہیں مرگیاں مرگیوں سے ہاتھ صافت و مہمان کرتے ہیں بیمار اپنے حصے میں آتی ہیں مرگیاں تو مصنف نے انتہائی اہم طریقے سے اور مزاہیہ طریقے سے ہمیں مرگیوں کی نسل کے بارے میں بتایا ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں اس سبق کا جمالی جو سیاکو سباق ہے وہ کیا بنے گا وہ میں نے ادھر لکھا ہے دیکھئے گا تشریح طلب اکتاباس اردو کی درسی کتاب کے سبق اور آنا گھر میں مرگیوں کا سے لیا گیا ہے جو مصنف کی مشہور زمانہ کتاب چراغ تلے سے لیا گیا ہے مصنف مرگیوں کے متعلق ذاتی تجربات اور مشاہدات کو مزاہیہ انداز میں کلم بند کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا مرگی کو بڑی نعمت سور کرتی ہے لیکن مصنف کے خیال میں وہ انڈے کو نعمت سور کرتے ہیں کیونکہ تازہ انڈے کھانے بکانے کے کام آتے ہیں اور گندے انڈے سیاسی جلسوں میں کام آتے ہیں مرگی آواز اور جسامت کا فرق ان کے خیال میں ایک اور سو کا ہوتا ہے ان کے خیال میں ہمارے دیہاتی علاقوں کے لوگ آج بھی ٹائم پیس خریدنے کی بجائے مرگ پا لیتے ہیں تاکہ ان کو جلدی اٹھنے کی عادت ہو جائے یہ جو سیاکس باک ہے اجمالی سیاکس باک یہ آپ صرف سات سے بارہ لائنز کے درمیان ہی لکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ لکھیں گے تو آپ کی غلطی تصور ہوگی جب آپ نے یہ اجمالی سیاکس باک درپیش نہیں ہوگا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم